ہلو دوستو نمشکار آدھاب سواغتہ آپ سبھی بھائیوں کا زیادہ شٹائل میں دوستو آج کل ہمارے پاس جو ایک ممبر آکے بیٹھتا ہے وہ ہمارا ممبر نہیں ہے لیکن جیسے ہمارے جاننے پہچاننے والوں کے سب دوست تیار رہتے ہیں وہ آکے بیٹھتے ہیں تو جب ان سے ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ بھائی اگر آپ یہ پتنگ برابر کر کے یہ برابر پتنگ کر کے آپ یہاں سے لے کے یہاں تک آپ گھوز جاتے ہیں ٹھیک ہے جب آپ یہاں گھوز جاتے ہیں اگر ہم اور ادھر کرتے ہیں تو ہماری تو دیکھو یہاں پہ ہے نا یہاں پہ کرتے ہیں دوری اور ادھر ہو رہی ٹھیک ہے تو ہماری تو سدی سے کٹ جائے گی اور آپ کی طرف سے جو سات پتنگ جس نے کٹا تھا اس نے یہاں برابر کر کے سنسن کر کے یہاں پہ آ کے اور یہاں پہ چک کر دے کے کھیچ لے رہا تھا اور ہم ادھر بھی مارتے ہیں سیدھا بھی مارتے ہیں باہر بھی مارتے ہیں جو بھی کرتے ہیں ہماری پتنگ اس لیے کٹ جاتی وہ یہاں سے تیہائی سے پہ گھوز جا رہا تھا ٹھیک ہے تیہائی سے پہ گھوز کیا جب تہائی حصے پہ گز جاتے تو ہمارا جو پاور ہوتی ہے وہ پاور یہاں پہ ہوتی ہے ہم جب ایسے چلتے ہیں تو پہلے پاور یہاں پہ رہتی ہے پھر یہاں پھر یہاں تین حصے پہ اب آپ بتائیے کہ یہاں پہ ہم یہ دو ہاتھ کھیچا ٹھیک ہے یعنی دو ہاتھ جیسے ہی کھیچا وہ یہاں سے کھیچی پھر دو ہاتھ یہاں سے پھر یہاں تک جانے میں ہماری کم سے کم چھے ہاتھ پڑتی ہے اب وہ یہاں سے آ کے اور یہاں پہ چکر دیا کھیچ لے اب ہم جب کھیچیں گے تو پہلے تو ہماری پتنگ یہاں پہ کھیچے گی پہلے پتنگ ہماری یہاں پہ جب ہم کھیچتے تو پاور یہاں رہتی ہے پھر یہاں آتی ہے پھر یہاں آتی ہے یعنی بہت دیر میں آخیر میں پاور آتی ہے ٹھیک ہے تو اب جب تک کہ ہماری پاور آئے وہ جب تک میں پکڑ کے کھیچ لے رہا تھا تو دونوں پارٹی بیٹھی تھی تو ہم نے کہا دیکھو بھائی اگر آپ برابر سے پتنگ کر لیتے ہیں برابر سے کرنے کے بعد میں آپ یہاں گھج جائیں گے تو کیا ہم یہاں تھوڑی نہ جائیں گے ہم آپ کے یہاں پہ آئیں گے یہاں پہ آئیں گے تو آپ جو کہتنے کرنا مارے اور جو آپ یہاں تیہائی پہ گھس کے کھیچنا اس کو کیا بولیں گے تو یہاں پہ بولنے آرے یار وہ ایک لڑکا تھا وہ ہم نے کہا کچھ بھی ہو جب پیچ صحیح ہو جاتی ہے تو پھر آدمی چاہے وہ کنہ مارے اور چاہے آپ صدی سے کاٹے کوئی objection ہونا نہیں چاہیے ہم نے کہا جو ہے تمہارے طرف سے جب بھی کوئی کنے پہ جب آپ ایسے چلتے ہیں کنہ ہم دوڑا کے یہاں دباتے ہیں تو آپ بولتے ہو کہ یار کنہ مار رہے ہو اور آپ جب یہاں پہ گھس کے آتے ہو تو ہم لوگ تو ٹیلی فون نہیں کر رہے تھے اس وقت ہم بھی تھے جس وقت یہ ہو رہا تھا تو ہم صرف یہ دیکھنے جا رہے تھے کہ یہ لوگ کیا کرتے تھے یہاں پہ جاتے تھے یہ گئے دو ہاتھ تو یہ ہو گیا جب ہم جو ہے جب وہ چلے گا ہم بھی چلیں گے دو ہاتھ یہ ہو گیا ٹھیک ہے اور جب آدمی کھیچتا ہے تو دو ہاتھ تو اپنے در پہ کھیچے گا اور پھر دو ہاتھ کھیچے گا تو مطلب پیچھے بھاگے گا چار ہو گئی اب ہمیں چار ہاتھ اور کھیچنا ہے کہ لگتار یعنی اگر ہم مارتے ہیں تو لگتار ہمیں چاہیے چار ہاتھ کم سے کم یعنی جب پورا مارنا ہے ہمیں تو پھر ہمیں وہاں پہ پتنگ روکنا نہیں معلوم پڑا ہم یہاں سے مارتے ہوئے یہاں تک چار ہو گئی ٹھیک ہے یہاں تک یعنی جو ہم چار کہہ رہے ہیں وہ چار جو ہے جب ہم یہ تو چار اس طرح بتائے کہ اس طرح سے چار ہو گئے وہ ایک الگ چیز تھی لیکن جب ہم مارنے والے ہیں تو ہم یہاں سے چکر دیا اور یہ چلے تو چار ہاتھ تو یہاں تک ہو گئی چار ہاتھ ہونے کے بعد ہمیں چار ہاتھ اور چاہیے کہ اب یہاں سے پاور سے لے کے کٹیں اب جب ہم یہاں سے پوری پاور لگا کے چار ہاتھ یہ آئے تو پیچھے دیوار آگئی اب دیوار آگئے اب یہاں پہ مجبور ہو کے وہ تھپکہ دے رہا ہے جب تھپکہ دے رہا ہے تو دور اڑتی رہتی جب ہم ایسے جاتے ہیں تو اڑتی رہتی اب یہاں پہ اور پاور سے کھیچیں گے تب ہی تو کٹیں گے دور اڑتی رہتی ہے وہ فٹاک سے ایسے موڑ کے کھیچ لے رہا تھا چونکہ یہاں پہ ہم جا کے ہلکے ہلکے جب تھپکہ دیتے ہیں تو پتنگ ہلکی ہو جاتی ہے تھپکے سے ٹائٹ نہیں رہ جاتی وہ آدمی توفان ہوا نہیں چلیے کہ ہم اگر اشارہ بھی کریں گے تو کٹ جائے گی تو اس طرح سے ہم لوگوں کی طرح سائیڈ والوں کی پتنگ کٹ رہی تھی جتنی بھی پتنگ ہم دیکھا ہے اگر ایسے کر کے گدہ مار رہے ہیں تو چلی گئی یعنی چار ہاتھ کھیچا تو یہاں پہ آ کے رکھ گئے دھیل تھپکہ یعنی دیوار سے ٹچ ہو گئے اب وہاں پہ ہم کھیچی نہیں سکتے تو یہاں پہ کیا ہوا کہ جھول جو ہے وہ اتنا ڈیلا ڈیلا پڑا تھا اب اگر آپ ڈھیل بھی دے رہے تب بھی وہ فٹاک سے ایسے کھیچ لے رہا ہے اور مان لیا کہ اگر ہم ایسے بھی کر کے جیسے آپ لوگ انہیں بتایا وہ کھیچ رہا روک دو روک تو دیا لیکن جہاں پہ پاور ہونا چاہیے وہاں پہ ڈھیلی پڑ گئی دیوار میں ہاتھ ہو گئے مان لیا پڑا وہ بھی کٹ گئی تو اس طرح سے جو چھت ہوتی ہے اس کا بھی بہت بڑا مطلب بہت بڑا فرق پڑتا ہے کہ اگر آپ کی چھت اتنی نہیں ہے کہ کم سے کم آپ دس ہاتھ کھیچ سکیں ایک در پہ نہیں کھیچ سکتا کوئی آدمی بھی آپ دیکھیں ایک در پہ سے ایک دم سے پوری پاور لگا کے نہیں کچھ تو بھاگتا ہے اس لئے رنگ بنی رہتی ہے جو ٹورنمنٹ میں بھی دیکھا ہوگا کہ رنگ بنی رہتی ہے اتنی کی اتنا تو آدمی بھاگتا ہی ہے تو اس پرکار سے پتنگ کٹ رہی تھی تو ہم نے ان سے کہا بھائی آپ جب جو ہے جب گھوس رہتے تو اس طرح سے آپ کی پتنگ تو کنے سے جو ہے اگر کٹ رہا تو آپ صدی بھی سے کٹ رہتے تو وہ لوگ جو آنا کانی کر رہے تھے مطلب ان کا کہنا ہے کہ آپ کنے پہ مت بیٹھئے یعنی وہ یہاں پہ چڑھ کے آگے کٹ دیں کٹ دیں تو ہمارے جو طرف کے ایک پلیر تھے یعنی جو ہم جو لوگ ہمارے پاس ہی آگے بیٹھتے ہیں وہ ان کے ایک پلیر تھے کہیں کہ دیکھو بھائی اگر آپ کی پتنگ یہاں پہ لڑے گی انہوں نے بہت اچھا جواب دی اگر آپ یہاں پہ مار کاٹ کرتے ہیں یعنی ایسے آپ یہاں کھیچتے ہیں ہم یہاں مارتے ہیں تب تو ٹھیک ہے کنہ نہیں ماریں گے لیکن اگر آپ یہاں پہ آئیں گے یعنی یہاں پہ ایسے ہاتھ ترب اگدم یہاں پہ آئیں گے یعنی یہ جو پتنگ کا یہ بیچ ہو گئے یہاں تک آ جاتا ہے وہ دور لڑتی ہے تو یہاں پہ آپ آئیں گے تو ہم آپ کے کنے پہ ہی بیٹھیں گے ہم نے کا بہت اچھا جواب دیا آپ نے اور یہی ہونا چاہیے اب وہ بولتا ہے کہ بھائی آپ لوگ میدان سے لڑا لو تو جو پلیئر ہیں ہماری وہ گھر سے اس لئے لڑاتے ہیں کہ ان کے ماں باپ کبھی بلا رہے ہیں کبھی جو ہے ان کو کوئی ڈرائیور کام کرتا ہے اس کو ٹیلی فون آگے وہ چلا جاتا ہے لیکن میدان سے جانے کا مطلب ہے کہ وہاں سے نہیں آنا چونکہ میدان گھر کے بغل میں تو رہتا نہیں کہ ٹیلی فون کر دیا آگے تو اس پرکار سے وہ لوگ صرف بولتے ہیں میدان سے لڑاؤ اور یا تو گھر میں سے لڑاؤ تو کنہ نہیں مارو تو آپ لوگ بتائیے کہ اگر کنہ نہیں مارے گا جس کی چھت چھوٹی ہے تو کیسے کاتے گا آپ لوگ بھی کچھ ایڈیا دیجئے ہم نے سارے ہتکنڈے اپنا چکے ہیں یعنی جتنی بھی آپ لوگ بھائی لوگ ہمارے پیج بتاتے ہیں سب کر چکے ہیں لیکن وہ چھت اتنی چھوٹی ہے کہ آپ جو ہے وہاں سے جب کھیچیں گے نہیں پاور کی جگہ پہ آپ رک جا رہے ہیں اب آپ لوگ کہیں گے کہ جہاں پہ پاور آنے والی رہے جب تک کہ ہم لوگ پاور آنے والی رہے وہ پتنگ کھیچ جاتی ہے جیسے کہ مال یہ چار ہاتھ میں ہم پاوری سے کھیچیں تو اتنی دیر میں وہ پتنگی کھیچ جاتی ہے یعنی اتنا تیز وہ گھس کے آتا ہے کہ اتنی دیر میں وہ پتنگ کھیچ کے لے جاتا ہے ہم سب کچھ وہاں پہ کر کے دیکھ رہتے اور وہ کوئی طرح سے بھی نہیں کٹ پا رہے تھے اتنی پاور سے وہ کھیچ رہا تھا تو وہ زمین سے اڑا رہا ہے یہ چھت سے اڑا رہا ہے سب سے پہلے تو فرق یہ تھا اور وہ لوگ روز آتے ہیں ہماری دکان پہ بیٹھتے ہیں اور بیٹھ کے ڈسکس کرتے ہیں ایسے ویسے ہم نے کہا بھائی دیکھو جب تک کہ آپ کی چھت برابر نہیں ہوگی آپ کٹ نہیں سکتے یہ پکا سمجھ لو تو ابھی پرسوں انہوں نے یعنی کل نہیں لڑایا پرسوں لڑایا تھا تو پرسوں ان لوگوں نے کافی پندرہ اندرہ پتنگ کٹ گئے تھے چونکہ برابر کی چھت دیوں اب یہ لوگ جو مارتے تھے تو دھورا جاتی تھی اب وہ آگے سے اڑا ہے یعنی نیچے سے یہ یہ نیچے سے آپ ایسے مار کی یہاں تک آپ نے سوچا اب اندازہ بھی نہیں ملا اب کیا جو زمین میں ایسے تھوڑی نہ چلے جائیں گے مارنے کے لئے اور یہاں پہ ہم اگر جائیں کنے پہ تو فورن ٹیلی فون کنہ مار رہے ہو تو اس طرح کے مطلب ٹیم سے تو ہم کہتے ہیں پتنگ ہی نہیں لڑا ہو اور وہ لوگ چھت پہ آنے کے لئے تیار نہیں کسی کو چھت مطلب جو ہے جیسے آدمی بولتا ہے یار چلو چھت دلا دیں تو وہ لوگ بھی بولنے چلو میدان تم لوگ لڑا لو چھت دیار جو کوئی دے گا نہیں اس طرح سے آنک آنے وہ لوگ کر رہے تھے اور ہم نے یہ نہیں کہ جیسے ہم نے آپ کو بتایا کہ اس میں سب سے بڑی جو کمزوری لگی وہ ہمیں چھت کی لگی اور چھت جو ہے وہ چھوٹی ہے اگر چھت آپ کی چھوٹی ہے تو آپ کسی سے بھی لڑائیں گے تو کر جائیں گے کل ہم دیکھ رہے تھے کہ وہ لڑا رہا تھا ایک یہ سائٹ سے ایسے ہی اڑائے تھے یعنی تائے کر کے نہیں لڑا رہے تھے وہ ایسے کر کے جائے یہ ایسے کر کے اوپر نیچے گیا اور جانے کے بعد وہ سیدھا ایسے مارا سیدھا مار کے مدھا ادھر کا جیسے ہی کیا یعنی وہ ابھی اس کی پتنگ ایسی چکر کھا رہی تھی اور وہ ایسے کر کے سیدھا گیا اس نے سوچا نیچے والے نے کہ یہ چکر مطلب یہ ایسے ہی سیدھا سیدھا پٹک جائے گا وہ تھپکہ لے رہا تھا وہ جیسے ہی ایسے مدھا کرا اس نے مار کے بھاگنے کی کیونکہ اس کی حلقی تھی تو یہاں پہ مار کے بھاگنا ہی تھا وہ چکر دے رہا تھا چونکہ یہ سیدھا دیکھ کے رک گیا تھا ہم نے کہا تم نے جب یہ مدھا کیا تو کھیچا گیا کہ وہی دیوار آ گئی تھی تو ہم یہ تو وہاں پہ یہی چیز جا کے بھی دیکھا کہ آخر یہ لوگ کیوں نہیں مارتے تو وجہ یہی رہتی ہے کہ جب آپ کی چھت چھوٹی ہے آپ پورا کھیچ کے گئے جہاں پہ مین مارنا ہے وہاں پہ آپ مار نہیں پائے تو یہ پتنگ کٹ جاتی ہے تو یاد رکھئے گا اگر آپ کسی بھائی کی بھی اس طرح کی چھت اگر ہے تو آپ لوگ پلیز اس طرح سے مت لڑائیں وہی پیچ سہی ہے کہ اگر کوئی ایسے آتا ہے گھس کے تو آپ یہی پہ لڑائیے یعنی اس کی جگہ پہ اگر وہ ایسے گھوس کے آتا ہے اور آپ جب مارنے کے لئے تو پاور چاہیے لیکن یہاں پہ دور اوپر ہی رہتی آپ کا چار ہاتھ بھی بہت ہے چونکہ اس کی بھی پاور ہے ہماری پہ بھی پاور ہے دوری اوچھے پہ ہے تو اگر آپ چار ہاتھ مار کے بھی تھپکہ ماریں گے تب بھی لوڈ ہے آپ کی پتنگ میں لیکن آپ یہاں پہ چلیں گے تو یہاں پہ بہت دیر میں دور آتی ہے اور دور جو ہے مطلب چار ہاتھ میں نہیں آتی ہے وہ گمزم چھ سات ہاتھ میں آتی ہے تو ہمیں دس بارہ ہاتھ کھیچنے کی ضرورت رہتی ہے تو یہ سب چیزیں آپ اپنے لوگوں کی جگہ پہ بھی دیکھا کریے کہ ہماری جگہ میں بھی تو کمی نہیں ہے اور جب کوئی آگے سے اڑاتا ہے تو ہماری پیج اوپر کی زیادہ اچھی رہتی ہے اور کوئی آدمی اگر ہم اگر آگے سوڑائیں ہیں یا آپ آگے سوڑائیں تو آپ کی نیچے کی پیج زیادہ اچھی رہتی ہے تو ان سب باتوں کو بھی آپ دھیان سے دیا کریے اور جھول جو ہے اس وقت سمجھ میں آتا ہے جب آدمی پتنگ لڑاتا ہے ٹھیک ہے جھول اگر آپ کو یعنی کیسے لڑانے تو آپ پتنگ آپ کو ہی تیہ کرنا ہے کہ وہ کتنا آگے ہم کتنا پیچھے ہیں یا وہ کتنا چراو پہ ہے جتنا چراو ہوتا ہے تو اتنی دوری بہت تیزی آ جاتی ہے یہ یاد رکھئے گا یعنی کہ اگر جتنا زیادہ چراو ہے اتنا جلدی سے دوری آ جاتی ہے اور جتنا کم ہے چراو اتنا جلدی سے دوری نہیں آتی دوری بہت دیر میں آتی ہم کھیچیں کھیچیں اب دوری آئی اتنے پہ اور پھر وہاں پہ پوری کھیچ نہیں ہو پاتی وہاں پہ فس آکے ہی لڑایا جاتا ہے زیادہ تر مطلب وہ فس جاتی ہے کھیچنے کھیچنے میں فس جاتی ہے اگر لگتار کھیچیں گے تو کٹ سکتے ہیں تو ان سب باتوں کبھی بارحال آپ لوگ دھیان دیجئے اسی سب ویڈیو بنانے کا مقصد یہی رہتا ہے کہ آپ لوگوں کو جو کمی لگے تو آپ ان سب ویڈیو کو دیکھ اس کمی کو پورا کریے تو امید ہے کہ ویڈیو سمجھ میں آگئی ہوگی آپ لوگوں کو تو دیکھتے رہے سیکھتے رہیے زیادہ اسٹائل کو شکریہ دھنیواز جائے